اینکول واتوسی گائے دوستو اینکول واتوسی گریلوں موشیوں کی ایک آدھونک امریکی نسل ہے جو آفریقہ کے سانگا موشیوں کی نسلوں کے اینکول گروپ سے تیار ہوئی تھی گائیوں کی یہ نسل بہت بڑے سنگوں کے قارن اپنی پہچان رکھتی ہے دوستو یوگنڈا روانڈا اور کینیا میں ہزاروں سال پہلے بھی یہ جانور پالے جا رہے تھے اور سن 1930 کی دہائی میں آفریقہ سے ان کی ایکسپورٹ پر پراتی بند لگا دیا گیا تھا اور امریکہ میں اس سمیں بہت کم شد نسل کے اینکولز ریجسٹرڈ ہیں دوستو سن 2016 عیسیوی میں اس نسل کی کل سنکھیا لگ بگ 1500 جانور بتائی گئی تھی جن میں سے تقریباً 80% جانور امریکہ میں اپلبد ہیں پہچان کی بات کریں تو ان کی پہچان ان کے ہاتھی کے دانت جیسے دکھنے والے لمبے سنگ ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے سنگ الگ الگ آکار اور سائز میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ان کے سنگوں کی سائز لگ بگ شے فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور کچھ گائیوں میں سنگ اتنے موٹے اور بھاری ہو جاتے ہیں کہ بھاری سنگوں کے قارن یہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا پاتے دوستو اپنے بڑے سائز کے قارن انکول وطوسی مویشیوں میں شلانگ لگانے کی زبردست شمتہ ہوتی ہے اور یہ جانور کبھی کبار شہر اور چیتے کے شکاری بھی بن جاتے ہیں اور جب کھوراک اور پانی کی کمی ہو جائے تو بھی یہ جانور کئی مہینوں تک زندہ رہنے کی شمتہ رکھتے ہیں دوستو آفریقہ میں کچھ جن جاتی انکول وطوسی کو پویتر جانور مانتے ہیں اور کچھ جن جاتی تو انکول وطوسی کے دودھ اور خون کو ملا کر ہائی پروٹین ڈرنک بھی تیار کر کے پی لیتے ہیں دوستو یہ جانور اپنے دبلے پتلے ماس اور دودھ کی بہت اچھی وشیشتہ کے لیے پراسد ہے اور اس نسل کے ماس میں فیٹ لیول اور کولیسٹرول لیول دوسری گائیوں سے بہت کم ہوتا ہے دوستو رنگت کی بات کریں تو ان میں زنگ لگنے جیسی لال رنگت ہوتی ہے لیکن اس نسل میں کبھی کبار وائٹ ریڈ بلیک اور براؤن رنگ بھی آ جاتا ہے اور یہ مویشی رنگت میں ادھیک تر ایک ہی پیٹرن کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبار ان میں دبے دار مکس کلر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو قد کارٹ کی بات کریں تو قد کارٹ میں انکول جانور جوان ہو جانے پر ایک سو پینٹسٹ سنٹی میٹر سے لے کر ایک سو اٹھانوے سنٹی میٹر مطلق کی پانچ سے شے فٹ تک کے لمبے ہو جاتے ہیں اور وزن میں نربیل جوان ہو جانے پر سات سو بیس کلو گرام اور گائے جوان ہو جانے پر پانچ سو چالس کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہیں دوستو ان کی پرگننسی نو مہینوں تک رہتی ہے اور یہ نسل لگ بگ اٹھارہ مہینوں میں بریڈنگ کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے مطلب پہلا بچہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے ٹوٹل عمر کی بات کریں تو یہ جانور بیس سال تک زندہ رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ اتپادن کے بارے میں دوستو یہ نسل کیول اتنا ہی دودھ دیتی ہے جس سے اس کا بچڑا پل سکے جو کہ ایک دن میں ادھیک سے ادھیک پونے دو کلو گرام تک ہی دودھ دیتی ہے اور ان کا لیکٹیشن پیرڈ مطلب دودھ دینے کا دورانیاں تین سو پانچ دنوں تک چلتا رہتا ہے دوستو تو یہ تھی اینکول وطوسی نسل کی گائے کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ بکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکیٹل انفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ